یائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ رب و عزت کی توفیق سے اہم والمحصنات پانچوان پارہ ہے اور سورة النساء کی آیت نمبر 26 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت سے بعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر تدبر اور اس کا فہم حسان کر دے اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر رجوع کرے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پیچھے حکامات ہمیں دیئے تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی یہ حق کی باتیں ہیں ان کو کھول کر بیان کرتا ہے اور جو تم سے پہلے لوگ تھے جو اس حق پر رہے ان کا طریقہ بھی تمہیں بیان کرتا ہے اور اللہ تعالی علم رکھنے والا حکمت والا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے یہ کہ تم پر رجوع کرے تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ بہت دور ہٹ جانا یعنی جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی دین سے دور کر دیں تمہیں بھی اللہ کی اطاع سے دور کر دیں تقویٰ سے دور کر دیں اور تمہیں بھی ان شہوات میں غرق کر دیں جس کے اندر وہ خود دوب رہے ہیں تو یہ ہمیشہ گمراہ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی گمراہ کریں اللہ چاہتا ہے یہ کہ ہلکا کرے تم سے جو بوجھ ہیں ان کو ہٹائے تمہارے لیے آسانی کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان فطرتی طور پر کمزور ہے اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں کون کون سی کمزوریاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یقیناً اپنا دین جب نازل فرمایا اپنے حکامات کے اندر انسان کی اس فطرت کو بلکل دیکھا ہے اب یہ دین بلکل ہمارے مطابق ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جان کو تلف کریں اسلام میں خودکشی حرام ہے اور انسان اللہ رب العزت میں امید رکھے یقیناً اللہ تعالی اس کے لئے آسانی پیدا فرمائے گا ایک تو معنی یہی کہ خودکشی نہ کرو دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو قتل نہ کرو اللہ تم پر بڑا مہربان ہے وَمَنْ يَفَعَلْ ذَالِكَ اُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَنُسْرِهِ نَارًا اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے اور ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے وَتَعْنَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِيرًا اور یہ اللہ پر نہایت آسان ہے اِن تَجْتَنِبُوكَ وَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَا عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قریبا اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے تو قبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر شریعت کی طرف سے وعید آئی ہے اللہ رب العزت کی جس پر لانت ہے یا جہنم میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے یا دنیا میں کوئی حد ہے تو اس کو قبیرہ گناہ کہا جاتا ہے تو قبائر یہ بہت سارے گناہ ہیں تو ان کی کوئی تعداد تو نہیں ہے باز نے سات کہا ستر کہا لیکن یہ زیادہ ہیں تو تعریف یہی ہے جو ہم نے ذکر کی ان میں سے کوئی عمر اگر آ جاتا ہے تو یقینا قبیرہ گناہ ہے اور ان قبیرہ گناہ سے توبہ کی صورت یہ ہے کہ انسان الگ سے ایک تو اس گناہ کو چھوڑ دے اور دوسرا سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرے اور باقی اگر انسان بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے چھوٹے جو اس کے گناہ ہوں گے جس کو سغائب کہا جاتا ہے اللہ رب العزت اپنے رحمت سے معاف کر دے گا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اور اس چیز کی تمنہ نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِمَتْتَسَبُوا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا وَلِنْسَاءِ نَصِيبُم مِمَتْتَسَبْنَا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے بعض صحابیات کی طرف سے یہ بات کہی گئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں عورتیں جہاد نہیں کر سکتی تو ان کا عجر ان جو ہے عورتوں کی بنصورت زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو ان کی تخلیق کی طرف لوٹتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں مرد کو دی ہیں اور کچھ ایسے امور ہیں جس کے ساتھ اس کو ممیز کیا ہے تو عورتوں کے لیے بھی اللہ نے بہت زیادہ خیر کے دروازے کھول رکھے ہیں نیک عامال کرنا عملِ صالح میں سب برابر ہیں مرد اور عورت جتنا عمل کریں گے اللہ ان کو ایک جتنا عجر دیتا ہے لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو مردوں کو اللہ نے خاص دیئے ہیں تو فرمایا کہ ان کی تم تمنا نہ کرو اسی طرح بعض امور جو خواتین کو اللہ نے دیئے ہیں تو مرد ان کی تمنا نہ کریں یہ اللہ کی تقسیم ہے اس تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے تو فرمایا کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَقْرَبُونَ اور ہم نے اس ترکے میں سے جو والدین اور قرابت والے چھوڑ جائیں ان کے لئے ارے کے وارث مقرر کر دیئے ہیں وَالَّذِينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور وہ جن لوگوں کو تمہارے اہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو انہیں ان کا اصادو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِدًا بشک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے تو یہاں بھی پہلے جو ہے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے آئے تو آپ نے صحابہ میں انسار اور جو مہاجرین تھے ان میں مواخات کی تھی حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے اس کے بعد آیتِ وراست نازل ہوئی جس میں جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں تو جو نصب کے رشتے دار ہیں اور یہ آیت بھی اتری والولا رحم وعدہم اولا ببابین فی کتاب اللہ کے رحم کے رشتے یہ زیادہ قریب ہیں اللہ کے ہاں تو اب وراست کا معاملہ ختم ہو گیا تو وراست انہی کو دی جائے گی جو حقیقی ورسہ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں تو باقی کوئی معاہدہ ہے اور بخوت ہے تو یہ تو جاری ہے لیکن اب جو وراست میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے باقی الگ سے ان کے لئے کچھ وصیت کر دے سے کم ہو تو پھر وہ نافذ ہوگی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينَ شَهِدًا بے شک اللہ ہر چیز پر گوا ہے اَرْرِجَالُ كَوَّامُونَ عَلَىٰ النِّسَاءَ مرد عورتوں پر نگران ہیں بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمَ لَا عَبَاذُ اس سبب سے جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور اس سبب سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں کو تو یہاں جو اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے جو جسے پیچھے بھی گزرا کہ اللہ نے ان کو جسمانی طور پر عورتوں سے ممیز کیا ہے اور دیگر جو امور ہیں باہر کے معاملات ہیں معاشر کے معاملات ہیں یہ اللہ نے مرد کے حوالے کیے ہیں اور اسی طرح دوسرا جو یہاں سبب ذکر ہوا ہے مردوں کی فضیلت کا وہ یہ ہے کہ اپنا مال وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے مرد کو عورت کا نگران بنایا ہے کہ وہ مال کما کر ان کے اوپر خرچ کرے اور عورت کو معاشر کی ذمہ داری سے اسلام نے سبق توش کیا ہے اس کی بڑی عظیم ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر جو امور خانہ داری ہیں ان کو انجام دے اور جو آئندہ جو نسلے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کرے یقیناً یہ بڑا عظیم کام ہے جو ایک عورت اور ایک ماں ہی کر سکتی ہے فَسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِذَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ بس نیک عورتیں فرمان بردار ہیں غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اور ان کے شوہر اگر گھر میں نہیں عورتیں تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کا جو معال ہے اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں یہ بڑا عظیم وصف ہے جو ایک مسلمان عورت کا یہاں پیان ہوا ہے وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ اور وہ کہ تم ڈرتے ہو نُشُوزَهُنَّ ان کی نافرمانی سے یعنی وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو فَعِذُوهُنَّ تو تم ان کو نصیحت کرو وَحْجُروهُنَّ فِي الْمَطَاجِ اور ان کو چھوڑ دو بستروں میں وَضْرِبُوهُنَّ اور ان کو حلقی مار مارو فَإِنَ عَتَعَنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبُغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَا اُن پر کوئی دوسری راہ تلاش نہ کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ حَلِيًّا قَبِيرًا تو یہاں اگر بیوی کی طرف سے ایسے معاملات ہیں جو شوہر کے لیے پرشانی کا موجب ہیں اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے زبان درازی کرتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو یہ ترتیب ہے اس کے مطابق چلا جائے سب سے پہلے اچھے الفاظ میں نصیحت کی جائے تو جس عورت کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہوگا یقیناً وہ سمجھ دائے گی اس کے بعد اگر اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو اور یہ بھی ایک بہت بڑا اصلاح کا ذریعہ ہوگا ایک عورت کا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے الگ تعلق کیا ہوا ہے اور وہ بستر میں اس کے ساتھ نہیں سو رہا اور وہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر ہلکی مار ہلکی مار اس لیے کہ جیسے جاہل لوگ بڑا سخت جو ہیں بساؤ کہات یہاں تو وہ نوبت ہی نہیں آتی اس سے پہلے ہی مار سے شرات کرتے ہیں تو یہ اس قرآنی عداب کے منافع ہے اور اسی طریقے سے جارحانہ انداز میں مارنا اور ان کا کوئی عذر توڑ دینا زخمی کر دینا کتان اسلام اس طرح کی مار کی اجازت نہیں دیتا تو اگر وہ اطاعت کریں تو پھر کوئی اور راستہ خلاشنگ اور راستے سے مراد طلاق ہے یعنی پھر طلاق ان کو نہ دو بلکہ ان کا گھر اسی طرح بستا رہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَا کا بَعِنِهِمَا اگر تم درو ان کے درمیان مخالفت سے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ تو تم بھیجو ایک فصلہ کرنے والا مرد کے احل سے وَحَكَمًا مِّنْ اَحْلِهَا اور ایک فصلہ کرنے والا اس عورت کے احل سے اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحٍ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ موافقت ڈال دے گا ان کے درمیان اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خبیرہ بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا باخبر ہے تو یہ دوسری صورت ہے اصلاح کی کہ دونوں طرف سے منصفین یہ اہم معاملہ انجام دیں اور اچھی نیت کے ساتھ کہ ان کا گھر بس جائے تو ان کو یعنی یہ کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے اگر وہ دیکھیں معاملہ بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آگے وہ اس طرح ان کے لیے طلاق کا معاملہ بھی تجویز کر سکتے ہیں اگر معاملات بلکل ہی صحیح نہیں ہو رہے وابد اللہ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِ الْوالِدَيْنِ احسانہ وَالِدَيْنِ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَبِ ذِلْقُربَ اور قرابتداروں کے ساتھ وَالْيَتَامَ اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاقِينَ اور مسکینوں کے ساتھ وَالْجَارِ ذِلْقُربَ اور پڑوسی جو قرابتدار ہیں وَالْجَارِ الجنب اور اجنبی پڑوسی جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے وہ صاحبِ بِالجنبِ اور پہلو کے ساتھی اس سے مراد جو ہے پی وی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی سفر کا ساتھی کام کا جو شریک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے وَبْنِ السَّبِيلِ اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَمَّا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں یعنی جو تمہارے غلام ہیں خدام ہیں نوکر ہیں آج کل جو نوکر رکھے ہوتے ہیں کام کاج میں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرو مِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُو مَنْ كَانَ مُخْتَالَ وَالْفَخُورَ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں وَيَقْتُمُونَ مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے اس کو چھپاتے ہیں وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِينَةَ ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو بخل انتہائی بری کبھی صفت ہے مسلمان بخیل ہو اور اللہ کے جو حق ہیں مال میں وہ ادا نہ کرے اور جو مسکین ہیں ان کو ان کا حق نہ دے بلکہ مال کو جمع کرتا رہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ وہ لوگ جو خرج کرتے ہیں اپنے مال ریاعہ الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی تو شیطان کا ساتھ بڑا خطرناک ہے نسان کو گمراہ کرتا ہے بے حیائی کے کاموں میں لے جاتا ہے بدعات خرافات میں داخل کرتا ہے اللہ کی توحید سے دور کر کے شرک کی نحوست میں داخل کرتا ہے تو کہا کہ وہ برا درست ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَا رَضَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور ان پر کیا مصیبت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے واللہ ہمیشہ اسے انہیں خوب جاننے والا ہے یعنی کتنا آسان یہ معاملہ تھا اس میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے جو اس کا مالک ہے خالق ہے جس کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرے تو اللہ ہر ایک کو جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ اِذْقَالَ ذَرَّةً وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِمِ اللَّدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی درجہ بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا عجر انعیت فرمائے گا فَقَيْفَ اِذَا جَئِنَا مِنْ قُلِّ اُمَّتٍ بِشَہِيدٍ اور پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے وَجِئِنَا بِكَالَا هَا اُلَا شَهِيدًا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے قرآن سنا چاہتے ہیں قرآن آپ پر اترائے آپ نے فرمایا کہ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور سے اللہ رب بڑی عزت کا کلام سن تو پھر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صورت النساء کی چلاوت کی آتا ہے کہ جب اس آیت میں جو ابھی ہمیں پڑھی پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے یہاں تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ابن مسعود نے سنی آپ فرما رہے تھے حس لوگا کہ عبداللہ یہاں کافی ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو یہ مقام ایسا مقام ہے جس کا تصور ہی بڑا انسان کو جو ہے پریشان کر دیتا ہے کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام کی شدت کو محسوس کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یوم ایدین یوود اللذین کفرو اس جن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وآسو الرسول اور رسول کی نافرمانی کی لَوْ تُصَوَّا بِهِمُ الْعَرْضَ وَلَا يَبْتُمُونَ اللَّهِ حَدِيثًا کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا حَدْتَا تَعْلَمُوا مَا تَقْرُولُونَ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہہ رہے ہو وَلَا جُنُوبًا اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ اللہ عابری سبیل مگر یہ کہ تم راستہ قبور کرنے والے ہوں حَدْتَا تَقْتَصِرُو حَدْتَا کہ تم وصل کرلو تو نماز کو یہاں کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نہ پڑھو تو یہ ابتدائی آیات میں سے جب شراب کی حرمت سریح نازل نہیں ہوئی تھی تو مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے جو لوگوں کی ذہن سازی کی حتیٰ کہ جب حرمت کا حکم آیا تاکہ وہ اس کو آسانی سے قبول کر لیں تو یہ ابتدائی کا حکم تھا نماز کے وقت منع کیا گیا کہ اس کو نہ پڑھا جائے اور اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ جب نماز پڑھو تو شراب سے اشتناب کرو اور جنابت کی حالت میں جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی لیکن یہاں جو مطلب ہے وہ یہ کہ مسجد مراد ہے مسجد نبوی کیونکہ صحابہ کے گھر قریب ہوتے تھے راستے کے طور پر وہاں سے گزرتے تھے تو اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں جنابت کی حالت میں تو نہ ٹھہرو لیکن اگر راستہ وہاں ہے تو وہاں سے گزر سکتے ہو وَإِنْكُنْتُمْ مَرْدَ اور اگر تم بیمار ہوں اوَلَا سَفَرٍ یا سفر پر ہوں او جاہ دم انکو من الغائت یا آیا ہو تم میں سے کوئی خضائے حاجز سے او لا مستم النساء یا تم نے چھوہ ہو بیویوں کو یعنی ان سے مباشرت کیو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتُمْ نَبْ پَعُو پَانِ فَتَيَمْ وَمُسَعِيدًا تَيِّبًا تو تم تیمم کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ أَفُوًا غَفُورًا بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے تو تیمم جیسے حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ یعنی ایک بار اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر مارا جائے اور پھر جو ہے اس کو اپنے ہتھیلیوں پر اس کو ملا جائے جو مٹی کو جو لگے اس کے بعد اس کو چہرے پر پھیر دیا جائے تو یہ تیمم کا طریقہ ہے اور یہ بدل ہے جب پانی نہ ہو تو وضو کی ضرورت ہو تو تب یہ ہوئے تیمم کیا جائے گا کسی طرح کسی پر غصل واجب ہے لیکن جو ہے وہ پانی نہیں ہے تو وہ بھی اس طریقے سے یہ اللہ رب العزت کی طرح سے ایک آسانی ہے اس امت کے لیے جو اللہ تعالی نے کیے اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ عُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ کیا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب کا جنہیں ایک کتاب کا حصہ دیا گیا يَشْتَرُونَ بَلَالَتَ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں وَيُرِيدُونَ انْتَضِلُ السَّبِيلِ اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے ہٹک جاؤ وَاللَّهُ عَلَمْ بِعَادَائِكُمْ اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا وَاللَّهِ کافی ہے دوست اور کافی ہے مددکار مِنَ الَّذِينَ حَادُوا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَةُ مَوَازِئِ جو پھیرتے ہیں قلمیں کو اس کی جگہ سے وَيَكُولُونَ سَمِعِنَا وَأَسَيْنَا اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ اور سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کا بے عدبی کا یہ معاملہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے وَرَاعِنَا اور کہتے تھے رَاعِنَا یہ سورِ بَقْرَا میں بھی گزرا جس کا معنی ہوتا ہے ہمارے چروہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے لَيَّمْ بِالسِنَتِهِ مُورتے ہوئے اپنی زبان کو وَتَعْنَن فِي الدِّين اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس بے عدبی کی جگہ ان الفاظ کو چھوڑ کر یہ الفاظ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تاعت کی وَسْمَا وَنزُرْنَا اور سنیے اور ہماری طرف دیکھئے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ وَأَقْوَامَا تو یقیناً یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا وَلَاكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لانت کیے تو ان میں سے بہت ہی تھوڑے ایمان لائیں گے تو یہ یہودیوں کے بارے میں ہے بہت کم یہودی یعنی مسلمان ہوئے بعض مفسرین کے مطابق دس سے بھی کم ان کی تعداد ہے لیکن عیسائی بہت سارے اسلام میں داخل ہوئے لیکن یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ نے ان پر لانت کیے اس لیے ان میں سے تھوڑے ہی مسلمان ہوں گے اے وہ لوگو جو کتاب دیئے گئے ہو اَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا تُمْ ایمان لاؤ اس کا جو ہم نے نازل فرمایا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے سے ساتھ ہے مِنْ قَبْلِ اَنْ نَتْمِسَ عُجُوهًا اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا دیں فَنَرُدَّهَا عَلَا دُبَارِهَا پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں اَوْ نَلْعَنَهُمْ یا ہم ان پر لانت کریں کمال عَنَّا اصحاب السبت جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لانت کی وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَا اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے یہاں بھی یہودی مراد ہیں ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہدایت کے راستے سے توحید سے وہ دور ہو چکے گناہوں میں وہ پڑ چکے اللہ نے ان کو گویا کہ ایسے کر دیا پیٹھوں کے بل پھیر دیا اور یہ اللہ کی لانت ہے جو اصحاب سبت پر بھی اور اصحاب سبت کا واقعہ تفسیری آئے گا ہفتے والے جن جن کو شکار سے منع کیا گیا تھا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَا يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ دَعْلِكِ لِمَنِ شَاءَ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جو ہے یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ معاف کر دے اور چاہے تو ان کی سزا دے لیکن بلاخر جو اس کے پاس شرک نہیں ہے موہدے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو کچھ وقت کے لیے جائے گا بلاخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا تو جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائیا تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ گھرا عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنا تذکیہ کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے ان پر ایک بھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور یعنی انتظر اپنا تذکیہ کرے اپنے آپ کو پارسا بیان کرے میں اتنا نیک ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت ہی اصل تذکیہ کرتا ہے اللہ کو پتا ہے عمل جب اللہ کے لیے ہے تو پھر وہی جانتا ہے انسان خود اپنا تذکیہ نہ کرے اور کسی کی کسی رہے جو سامنے تعریف کرنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم دیکھو مدہہین کو جو تمہاری مدہہ کر رہے ہیں تمہارے سامنے کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا تقبر میں آ جائے اور ایسی باتیں بھی ہوں جو اس کے اندر ہیں بھی نہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے فرمائے ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کے موہ میں مٹی ڈال دو تاکہ وہ اس کام سے رک جائیں دیکھو وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ بانتے ہیں اور سریع گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور باطل معبودوں پر اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ ان سے زیادہ راستے پر ہیں یعنی کتنی بڑی بات ہے جو مشرق ہیں شرق کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں یہ اہلِ کتاب ہیں ان کو علم ہے کہ یہ مشرق ہیں لیکن پھر بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے کہ مسلمانوں سے تو تم زیادہ اچھے ہو حالانکہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ مشرق ہیں اور مسلمان توہید پر ہیں اور برحق دین پر ہیں لیکن یہاں پر ان کی اس دوغلے پن کو واضح کیا گیا ہے علم ترہ اللہ اولائکہ اللہ یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ومن یلعنی اللہ فلانتجدلہ نصیرہ اللہ جس پر لعنت کرے پھر تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہیں پائے گا ام لہم نصیبم من الملک تو کیا ان کا حصہ ہے بازشاہت میں سے فیداللہ تون الناس نقیرہ تب تو لوگوں کو خجور کی گھٹلی کے نکتے کے برابر بھی نہ دیں خجور کے اوپر گھٹلی میں ایک نکتہ بنا ہوتا ہے یعنی معمولی چیز ہے اگر ان کے پاس بازشاہت میں سے کچھ حصہ ہوتا تو پھر یہ اتنے بخیل ہیں تو اتنا بھی لوگوں کو نہ دیتے لیکن اللہ کے بازشاہت ہے ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ سب کو دے رہا ہے بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے تحقیق ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی حکمت سے مراد نبوت بھی ہے اور ہم نے ان کو بہت بڑی بازشاہت دی تو آلِ ابراہیم میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالی نے جو ہے بازشاہت کے ساتھ بھی سرفراز فرمایا اور بہت سارے انبیاء گزرے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَامَنْ نَبِهِ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس کے ساتھ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے روکا اس سے وَقَفَا بِ جَهَنَّمِ سَعِيرًا اور جہنم جلانے کیلئے کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ آیَاتِنَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے سوفاً اس لیہم نارا ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں کُلْ لَمَا نَذِجَتْ جُلُودُهُمْ جب کبھی جل جائیں گی ان کی چمڑیاں ان کی جلدیں بدلنا ہم جلوداً غیرہا تو ہم ان کو دوسری جلدوں سے بدل دیں گے ان کی اور چمڑیاں آ جائیں گی ایک جلے گی مستلسلی عمل ہوتا رہے گا لِيَدُوكُ الْعَدَابَ تاکہ وہ عذاب کو چکتے رہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عزیزًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِرُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان دائے جنہوں نے نیک عامال کیے ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ان جنات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زُوَاجٌ مُتَحْرَ ان کے لئے اس میں پاقیزہ بیویاں ہیں وَنُودُقِلُهُمْ ذِلًا زَلِيلًا اور ہم ان کو ایسے سائیوں میں داخل کریں گے جو بہت گھنے ہوں گے حدیث میں آتا ہے یہ جنت میں ایک درخت ہے اس کا سایہ اتنا طویل ہوگا اس کے سو سال تک ایک سوار مسلسل چلتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو اس کے اہل کو ان کے حقداروں کو ان کا حق دو وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان ان تحکموا بالعدل کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ تعالی بہترین نصیحت کرتا ہے تمہیں بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو حکم دینے والے ہیں قرآن ہیں ان کی اطاعت کرو فَإِن تَنَازَعَكُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُوهُ الٰلَّهِ وَرَسُولُ اور اگر تم فنازع کرو اختلاف کرو کسی چیز میں تو تم اس کو لٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف اِن كُن تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وَلْيَوْمِ الْآخِرُ اور آخرت کے دن پر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ وَتَعْوِيلًا بے شک یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروع ہے اس لئے اس کے ساتھ اتیو کا لفظ آیا ہے اور اُلِ الْعَمْرِ کے ساتھ اتیو کا لفظ نہیں آیا کیونکہ ان کی جو اطاعت ہے وہ یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے جب اللہ اس کے رسول کے معاملے سے ہٹ کر حکم دیں گے تو ان کی اطاعت نہیں ہے اگر ان کے مطابق ہوگا تو پھر ان کی اطاعت ہوگی تو اُلِ الْعَمْرِ سے مراد حکمران بھی ہیں اور علماء بھی ہیں علماء سے مراد علماء ربانی ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنوائی کرتے ہیں تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے اگر کتاب و سنت کے مطابق رہنوائی کریں تو ان کی بات کو لیا جائے گا اور کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر ان کی کوئی بات ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا علم ترہ الالذین یا زحمون کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ فیصلے لے جائیں تاغوت کے پاس غیر اللہ کی طرف حالانکہ وہ حکم دیئے گئے ہیں یہ کہ اس کا کفر کریں تاغوت کا انکار کریں لیکن یہ اپنے فیصلے ان کے پاس دیکھ کر جاتے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرتے بہت دور گمراہ کرنا تو تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوائے عبادت کی جائے اور اللہ کے دین سے ہٹ کر جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی تاغوت ہے تو اس کا مفہوم بڑا وسی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تَعَالَوْ آوْ اِلَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ الرَّسُولِ کی طرف آوْ رَعِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ تو تُو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے مو موڑ لیتے ہیں اور صاف مو موڑ لیتے ہیں یعنی آپ کے قریب نہیں آتے یہ منافقین کا معاملہ ہے بظاہر دنیاوی طور پر کہتے ہیں ہم مسلمان لیکن جب معاملہ عمل کا آتا فیصلے کا آتا پھر غیر اللہ کی طرف جاتے فرمایا پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَ تَعِدِهِمْ وَسَبَبُ اس کے جو آگے کیا ان کے ہاتھوں نے ثُمَّ جَاؤُوْكَ يَحْلِفُونَ پھر وہ آتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں بِاللہِ اللَّهِ اللَّهِ اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانُ وَتَوْفِيقَ کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں دیا تھا تو ان کا نفاق جب کھلتا تو پھر آکے قسمیں کھاتے ہمارا یہ مطلب نہیں تھا ہم تو جو ہے اصلاح کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نے ان کا جھوٹ بالکل بے نقاب کر دیا اُلَائِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلومیں ہیں فَعَارِضْهَنْهُمْ وَعِذْهُمْ اے پیغمبر آپ ان سے اراز کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغًا اور ایسی بات کہہ دے جو ان کے دلومیں بہت اثر کرنے والی ہیں یعنی آپ اپنی اصلاح جو آپ کا منصب ہے آپ اصلاح کرتے رہیں اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلومیں تاثیر ڈال دے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنِ اللَّهِ لِيُطَعْ بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں ہم نے بھیجا کسی رسول کو مگر تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اگر بے شک جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر جاؤوکا وہ آپ کے پاس آتے وَسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور وہ اللہ سے استغفار کرتے گناہوں کی معافی طلب کرتے وَسْتَغْفَرَ اللَّهُمْ الرَّسُولِ رسول ان کے لئے استغفار کرتا اللہ سے معافی طلب کرتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا اللہ کو بہت طوبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بس نہیں ہے بس نہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یو حق کے موک ہے حتیٰ کہ وہ آپ کو فیصل مانے فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا سُمَلَا يَجْدُو فِيَنْفِسِمْ حَرَجَ مِمَا خَضَيْتِ پھر وہ نہ پائیں اپنے اندر کوئی تنگی اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا فَيْسَلِمُوا تَسْلِيمَا اور پوری طرح اس کو تسلیم کر لیں تو اللہ کے نبی سے فیصلہ کرانا اور فیصلہ کرانا کافی نہیں ہے بلکہ فیصلہ کو دل سے قبول کرنا حتیٰ کہ کسی حوالے سے کوئی اشکالی نہ ہو کہ ہم پر کوئی ظلم ہوا ہے یہ ایمان میں سے ہے وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ہیں ان پر اَنِكْتُلُوا اَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل کرو اَوِقْ رُجُونِنْ دِعَارِكُمْ یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو مَا فَعْلُوهُ الَّا قَلِيدُ تو بہت کم ایسے ہوتے جو ایسا کر دے مِنہم ان میں سے وَلَوَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعْزُونَ بِهِ اگر انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ اس پر عمل کرتے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ فَاِشَدَّ تَسْبِيطَا کہ یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا یعنی ہم نے تو آسان چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا ان کو حکم دیا جب وہ انہوں نے نہیں کیے تو پھر جانوں کو قتل کرنا اپنے گھروں سے نکلنا یہ تو بہت مشکل ہے اس پر کیسے عمل کرتے ہیں مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطری معاملات کو جانتا ہے کہ وہ عمل کرنے والے ہیں ہی فَإِذَا لَا عَتَيْنَاهُمْ لَدُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا تو ہم یقیناً اپنے پاس سے ان کو بہت عجر دیتے اور وَالْحَدَيْنَاهُمْ سِرَاطُ وَمُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے اگر وہ اس پر عمل کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی عجرِ عظیم ملتا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَا نَعْمَ اللَّهُ وَرَيْنَ تو یہی لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یہ کون ہیں من بیانی آئے انبیاء صدیقین جو سچے لوگ ہیں شہداء شہید لوگ وَالصَّالِحِينَ اور نیکوکار وَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيقَةَ فرمایا کہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ شوک ہوتا ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن جب دنیا ہم نے چھوڑ کر چلا جانا ہے تو پھر آپ اللہ کے پاس بلند مراتب میں ہوں گے جبکہ ہم جنت میں چلے گئے تو کسی نچلے مرتبے میں ہوں گے تو پھر ہم آپ سے کیسے ملاقات کر سکیں گے کس طرح آپ کی زیارت کر سکیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے پھر اللہ نے خود ہی یہ جواب دیا یہ آیت اتاری کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انام کیا ہے انبیاء صدیقین شہداء صدیق یہ مرتبہ ہے نبوت کے بعد جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے اس امت کے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور شہداء ان کے ساتھ ان کو کر دے گا تو صحابہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس آیت پر ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں ابو بکر سے محبت کرتے ہیں عمر سے عثمان سے علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ان جیسے آمال تو نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور امید ہے کہ ہماری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ رکھے گا یا ایوہاللزین آمنون اگر فرمایا ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے وقفا باللہ علیمہ اور اللہ تعالی کافی ہے خودو حدرکم تم اپنا حدرکم یعنی اپنا جو تحفظ ہے اس کو لو ایسی چیزیں جس سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے اسلحہ وغیرہ فن فرو فباتن او ان فرو جمیع پھر دستوں کی صورت میں گروہ کی صورت میں نکلو یا کٹھے ہو کر نکلو وَإِنَّ مِنْكُم اور بے شک تم میں سے لمن البتاوہ لَيُبَتْتِ أَنَّ جو ہر صورت میں دیر کرتا ہے قَيْنَا صَوَبَتْكُم مُصِيبَتْ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالَ تَدْعَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْيَ تو کہتا ہے کہ تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِدَا کہ میں ان کے پاس موجود نہیں تھا وَلَئِنْ اصَوَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اگر پہنچتا ہے اللہ کا فضل لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا قَالَمْ تَقُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَعَفُوظَ فَوْزًا عَزِيمًا تو وہ یہ ضرور کہے گا جسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی کہ کاش کے میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا منافقین کا یہ معاملہ ہوتا اگر کوئی نقصان ہوتا نقصان سے مراد کوئی شہید ہو جاتا جس کو سب سے بڑا نقصان سمجھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں نکلے لیکن جب اللہ تعالیٰ مالِ غنیمت دیتا تو پھر حسرت کرتے کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ نکلے اور ہمیں بھی یہ مالِ غنیمت ملتی فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ اللَّذِينَ يَشْرُونَ لِحْيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیجتے ہیں وہیں یقاتل فی سبیل اللہ اور جو قتال کرے گا اللہ کی راہن فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ تو وہ قتل کیا جائے یا مغلوب ہو جائے یا غالب آجائے اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے یا شہادت دے فَصَوْفَنُ اُتِهِ عَجْرَنْ عَظِيمًا تو ہم اسے بہت بڑا عجر دیں گے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ اور کمزور مردوں میں سے عورتوں میں سے بچوں میں سے اللہزین جو کہتے ہیں رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرِيَةِ اے اللہ تو نکال ہمیں اس بستی سے اَظَالِمِ اَحْلُوحَا جس کے رہنے والے جس کے باسی بڑے ظالم ہیں ہم پر ظلم کرتے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَةِ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیرَةِ اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا اللہ کی راستے میں لڑتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلون فی سبیل تاغوت تو وہ تاغوت معبود باطلہ ان کی راہ میں لڑتے ہیں وَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ تم شیطان کے دوستوں سے لڑو اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ غَعِفَا بِشَكْ شیطان کی تدبیر شیطان کی چال انتہائی کمزور ہے یعنی انسان کو بظاہر ڈراتا ہے تاکہ اہلِ ایمان پیچھے ہر جائیں اس دلیت دکھائیں لیکن جب استقامت کے ساتھ اللہ پر توقع کر کے جب وہ سامنا ان کا ہوتا ہے تو پھر شیطان کی جو چال ہے وہ انتہائی کمزور ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہا گیا ان سے کہ اپنے ہاتھ بند کرو اور نماز قائم کرو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ایک گروہ ان میں سے یقشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ تو وہ ڈرتے تھے لوگوں سے اللہ کے ڈر کی طرح او اشد خشیہ یا اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ یعنی لوگوں سے ڈرتے تھے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْكِتَالِ تو وہ کہتے تھے ہمارے رب تُو نے کیوں ہم پر کتال کو فرض کیا لَوْ لَا آخَرْتَنَا إِلَىٰ جَلٍ قریب تُو نے اس کو تعالیٰ مؤخر کیا وقت قریب تک کُل مطاع الدنیا قلیل کہہ دیجئے پہ غمبر دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے وَلَا آخِرَتُ خَيْرُ لِمَنِ اتَّقَا اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈھر گیا وَلَا تُوزْلَمُونَ فَطِیْرَ اور تم پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی معمولی ثابی ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے جو عمال ہوں گے ان کے ساتھ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ محمدہ فرمائے گا اَيْنَ مَا تَقُونُوا يُدْرِقُمُ الْمَوْتِ جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں پالے گا وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَ اگرچہ تم مضبوط کلو میں ہوں وَإِن تُسِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا حَادِهِ مِنِ انْدِ اللَّهِ اور اگر پہنچتا ہے ان کو کوئی حسنہ یعنی کوئی بھلائی کوئی اچھائی ان کو پہنچتی ہے يَقُولُوا حَادِهِ مِنْ انْدِ اللَّهِ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّدَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی يَقُولُوا حَادِهِ مِنْ انْدِكَ تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے اللہ کی پیغمبر کی طرف اس کو منصوب کرتے ہیں قُلْ قُلُوا مِنْ انْدِ اللَّهِ کہہ دیئے کہ سب کا سب اللہ کے پاس ہے فَمَالِهَا أُولَائِ الْقَوْمِ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لَا يَقَابُونِ اَفْقَهُونَ حَدِيثًا کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سندھ ہیں یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے اچھی ہو یا بری ہو اللہ نے تقدیر میں ولک دی ہاں جو برائی تمہارے ساتھ ہوتی ہے یقیناً اس کے پیچھے تمہارے گناہ ہوتے ہیں مَا أَصْوَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو بھلائی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا أَصْوَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے یعنی اس کا سبب تم خود بنتے ہو تمہارے گناہ بنتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَ اور ہم نے بھیجا ہے تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر وَقَفَا بِاللَّهِ الشَّهِيدَا اور اللہ کافی گواہ ہے مَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدَتَا اللَّهِ جو رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ تَوَاللَّهِ اور جو شخص اعراض کرے گا فَمَا أَصْوَابَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان نگران بنا کر نہیں بھیجا وَيَكُولُنَ طَاعَتٌ اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی فَيْدَا بَرَضُ مِنْ عِنْدِكَرْ جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں بَيَّتَ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ اللَّذِي تَقُولُ تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اور اللہ لکھ رہا ہے جو رات کو مشورے کرتے ہیں فَعَارِضَ عَنْهُمْ اے پیغنبر آپ ان سے اعراض کیجئے وَتَوَكَّلَ اللَّهُ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ کافی وقیر ہے کارساز یعنی ان کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ظاہری کچھ بات کرتے تھے اور تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو یہاں ظاہر فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے اور اس کا ان کو بدلہ ملے گا آپ اللہ پر توقل کریں اللہ بہترین کارساز ہے تو قرآن پر تدبر غروف فکر کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے علاوہ سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے یعنی اس قرآن پر تدبر کرنے کا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں اختلاف کیوں نہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو جہاں جہاں جو اموریں ہیں جو عقلی انسان جو فلسفے گھڑتا ہے اپنی باتیں بیان کرتا ہے تو ان میں یقیناً اختلاف ہوتا ہے ایک ہی کتاب ہوتی ہے ایک جگہ ایک بات لکھی ہوتی ہے آگے کچھ پیجز جائیں تو وہاں پھر کوئی اور بات ہوتی ہے جو پہلے ہی کی نفی کر رہی ہوتی ہے تو یقیناً یہ کلام اللہ کا اجاز ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وَإِذَا جَا أَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں وَلَوْرَدُّوْهُ الْرَسُولِ اگر وہ اس کو لٹاتے رسول کی طرف وَإِلَا أَلِى الْأَمْرِ مِّنْهُمْ اور اُلِى الْأَمْرِ جو حکمران ہیں یا جو اہلِ علم ہیں ان کے پاس لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِّنْهُمْ بلبتہ جان لیتے اس سے جو استمباد کرتے ہیں ان میں سے یعنی ایسے خامخواہ کی باتیں پھیلانا پروپیگنڈا مہم آج روج پر ہے حقیقت کوئی معلوم ہی نہیں ہوتی بس ایسے ہی کسی کے ذہن میں ایک بات آئی اس نے پھیلا دی دوسروں نے پھیلا دی اس طرح جھوٹ جس کی کوئی یعنی حقیقت نہیں ہے جس کا سر پاؤں کوئی نہیں ہے وہ اب پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کوئی بات ہو اہل علم کی طرف لوٹاؤ ان سے مشورہ کرو پھر اللہ نے جو ان کو بصیرت دی ہے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں جو وہ بات کریں گے اور اسے لوگ امت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں اتنا فساد نہیں چاہتے ان لوگوں کی رائے ان سے جو ہے مشورہ کریں ان کو اس کی حقیقت کا علم ہوتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَرَ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند کے فَقَاتِلْ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کر لَا تُقَلَّفِ اللَّهِ نَفْسَكَ تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی یعنی اپنی معاملات ہی کا تو ذمہ دار ہے دوسروں کا نہیں ہے وَحَرِّ دِن مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو بھار قریب ہے کہ اللہ روک دے بَعْسَلَّذِينَ کَفْرُ ان لوگوں کی لڑائی کو جنہوں نے کفر کیا وَاللَّهُ اَشَدُ بَعْسَمْ وَشَدُ تَنْقِيلًا اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت صدا دینے والا ہے مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعتًا حَسْنَةً يَكُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا اور جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعتًا سَيِّئَةً اور جو بری شفاعت کرے گا يَكُلْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے وَقَالَ اللَّهُ وَلَا كُلِّ شَئِمْ مُقِيطًا اللہ ہر چیز پر نگے بان ہے یعنی اچھائی جائز معاملے میں شفاعت کرنا کسی کے کام آنا لیکن کسی کا ناجائز معاملہ ہے تو وہاں پر سفارش کرنا اس کا برا حصہ ہوتا ہے اچھائی کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو بھی اس کا عجر عطا فرماتا ہے وَإِذَا حُجِّتُمْ بِتَحْجِّتٍ فَحِجُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَا كُلِّ شَئِنْ حَسِيبًا جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یعنی کہ السلام علیکم کہے تو اس کو وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اس طرح بڑھاتے جاؤ یا جوابیں وہی کہہ دو بے شک اللہ ہمیشہ ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے اللہ لا إلہا اللہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ضرور وہ کٹھا کرے گا تمہیں اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے اس تو فاہم انکاری ہے یعنی کوئی بھی نہیں ہے تمہیں کیا ہوگا ہے ہو گیا ہے کہ تم منافقوں میں دو گروہ ہو اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے الٹا دیا ہے بیما کا سبوبہ سبب اس کے جو انہوں نے کمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹا دیا ہے یعنی ان کو مرتد بنا دیا ہے دین سے ایسے لوگ پیٹھ کرنے والے ہوں گے اتو ریدونا انتہ دو من عضل اللہ اتو ریدونا کیا تم چاہتے ہو انتہ دو یہ کہ تم ہدایت ہو من عضل اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اللہ گمراہ کرے گا تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا فَمَيُذِلِ اللَّهُ فَلَنْتَجِدَ لَهُ سَبِيلَ اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لئے کوئی راستہ نہ پائے گا وَدُّلَوْ تَقْفُرُونَ كَمَا كَفَرُو وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے فَتَقُونَ سَوَا تو تم برابر ہو جاؤ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا تو تم نہ بناو ان میں سے دوست حتیٰ يُحاجروا فی سبیل اللہ حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں حجرت کریں فَإِنْ تَوَلَّوْ بس اگر وہ پھر جائیں فَخُضُوْهُمْ تو تم ان کو پکڑو وَاَقْتُلُوْهُمْ اَحِثْ وَجَتْتُمُوْهُمْ اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤو وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِیرًا اور ان میں کوئی نہ کوئی دوست بناو اور نہ کوئی مددگار بناو تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو منافق ہیں سازشیں کرتے ہیں ان کو دوست نہ بناو اور جو حجرت نہیں کرتے اس وقت حجرت فرض تھی اس وقت کی یہ بات مگر وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں یا جا ملتے ہیں ایسے لوگوں سے بین اکم و بین احمی صاحب تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے او جا اوکم یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں حسرت صدور احم تنگ ہوتے ہیں ان کے سینے او یقاتلوکم یہ کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں یعنی وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں اپنی قوم کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے وہ پریشان ہیں لیکن وہ لڑتے نہیں ہیں تم سے اگر اللہ چاہتا اللہ ان کو مسلط کر دیتا تم پر اور وہ تم سے لڑتے بس اگر وہ احتضال کر لیں یعنی جدہ ہو جائیں تم سے تمہیں چھوڑ دیں فلم یقاتلوکم تم سے کتال نہ کریں وعلقو علیکم علیکم السلام فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا اور وہ تمہاری طرف سلوح کا پیغام بھیجیں تو پھر اللہ نے تمہارے لئے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا یعنی تم بھی ان کو چھوڑ دو پھر تم بھی جو ان کو چھوڑ دو ان کے ساتھ تعرض نہ کرو ستجدون آخرین ان قریب دوسروں کو پاہوگے یریدون آئی امنوکم اور اپنی قوم سے بھی امن میں آ جائیں یعنی تمہارا تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے بھی لیکن جب کبھی وہ اٹھائے گئے فتنے کی طرف پرکسو فیہا تو ان دھے کر دئے گئے اس میں بس اگر وہ نہ الگ رہیں اور تمہاری طرف سلوح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو وقت روہم ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے واضح دلی بنا دئیے یعنی یہ وہ لوگ ہیں منافق جیسے ہوتے ہیں دونوں طرف کے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے بھی اور اپنی قوم سے بھی جو کفار ہیں ان سے بھی تو ان کے بارے میں کہا جائے اگر یہ تم سے لڑیں اپنی قوم کا ساتھ دے کر تمہارے خلاف سازشیں ترق نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ کسی مومن کے لیے نہیں ہے اَنْ يَقْتُ لَمُؤْمِنًا إِلَّا خَطْعَا یہ کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر خطا سے غلطی سے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْعَا جو قتل کرے کسی مومن کو خطا سے فَتَحْرِيرُ رَقْبَتِمْ مُؤْمِنًا تو مومن غلام آزاد کرنا ہے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اور خون بہا دینا ہے دیت دینی ہے لَا أَحْلِهِ اس کے اہل کی طرف إِلَّا يَسْصَدَّقُونَ اگر یہ کہ وہ صدقہ کریں یعنی کوئی مسلمان کوئی مومن جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا یہ اصل ہے لیکن بدقسمتی سے آج اتنی آسانی سے قتل ہو جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں کا خطا سے غلطی سے اگر ہو جائے یعنی خطا سے مراد یہ ہے کہ ارادہ نہیں تا قتل بغیر ارادے کے ہو گیا ایسا معاملہ ہو گیا پھر اس کی دیت کا یہاں ذکر ہے ایک تو یعنی انسان اللہ رب العزت سے خلافی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دے جو مومن مسلمان اس کو رہائی دلائے اور دوسرا اس کی جو دیت ہے اس کے اہل کو دے دیت سو اونٹ ہے اس کے مساوی جو قیمت ہے آج کے حساب سے یعنی سونے اور چاندی کے حساب سے یہ دیت ادا کی جائے گی مگر یہ کہ وہ جو غرصہ ہیں مقتول کے وہ معاف کر دیں اگر وہ ہے ایسی قوم سے جو تمہارا تمہاری دشمن ہے وہ وہ مومن اور وہ مومن ہے تو تحریر و قوت مومن ایک جو گردن ہے مومن غلام اس کو آزاد کرنا ہے اگر وہ ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے جرمیان معاہدہ ہے تو دیت دینی ہے جس کو حوالے کیا جائے گا اس کے اہل کی طرف اور مومن غلام جو یہ نہیں پاتا تو دو ماہ کے پی در پہ روزے رکھے پی در پہ روزے رکھے پی در پہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر روزر کے ایک جن بھی اگر چھوڑے گا تو دوبارہ شروع سے رکھنے پڑیں گے ہاں کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دے تو پھر الگ زیادہ توبت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے جو شخص مومن کو کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کر یعنی ارادے سے ایسی چیز سے جسے قتل ہو جاتا ہے جزاؤ جہنم تو اس کا بدلہ جہنم ہے خالدن فیہ اس میں ہمیشہ رہے گا اللہ کی ناراضی ہے اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے مراد کافروں کی طرح رہے گا یہاں مفسرین ہے مقص طویل مراد دیا ہے طویل مدت تک وہ رہے گا علیہ عزباللہ جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے یہ اس کی سزا ہے یا یوہ اللہ دین آمنو اے و لوگو جو ایمان اللہ ایزا دربتن فی سبیل اللہ کہ جب تم سفر کرو اللہ کے راہ میں اللہ کے راستے میں فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ عَلْقَا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ عَلَسْتَ مُؤْمِنَا اور جو آپ کو سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو یعنی یہ مجھ سنجھو کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے بلکہ اس کا ساہری اگر اسلام وہ پیش کر رہا ہے تو اس کو قبول کر لو مان لو کہ یہ مسلمان ہیں تب تک وَنَعْرَدَ الْحَيَاتِ دُنیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کے سامان کو عَلَلَّهِ مَغَالِ مُقَثِّرَا اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں یعنی مالِ غنیمت کی وجہ سے اس کے پاس چند بکریاں ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لینے کے لئے تم اس کو قتل کرو نہیں یاد رکو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں قَذَالِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ اسی طرح تم بھی تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ نے تم پر احسان کیا فَتَبَيَّنُمْ تو تم تحقیق کر لیا کرو مکہ کی زندگی میں جب دشمنوں کا ڈر ہوتا تھا تو تم بھی اپنے اسلام کو چھپاتے تھے تو آج وہ چروہا بھی اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی چھپا رہا ہے تو اس کو بھی تم اس کے اسلام کو قبول کر لو تمہارا بھی یہی معاملہ ہوتا تھا مکہ میں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو با خبر ہے لا يستوئل اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو اپنے معلوم کے سبب سے اور اپنی جانوں کی وجہ سے علی القاعدین درجل بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کا بڑا عظیم مرتبہ ہے مقام ہے ان سے جو بیٹھ جاتے ہیں ہاں عذر والوں کا استثناء ہے